اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ علم علی الاسح کل آپ نے حمد کے تعلق سے پڑھ لیا الحمد اب للہ تو اس میں جلالت کے تعلق سے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقلیں حیران ہیں اس کی ذات کی معرفت ممکن نہیں جس نے کیا کیا فقلیں حیران و پریشان ہیں اس کی ذات کی معرفت میں اس طریقے سے ذات کی معرفت میں حیران ہیں اس طریقے سے وہ لفظ جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اس کے بارے میں بھی لوگ حیران و پریشان ہیں کہ آخر وہ ہے کیا لفظ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ ہے کیا مزدر مشتق جامعیت کیا ہے علم ہے غیر علم ہے صفت ہے کیا ہے کلی ہے جزی ہے کیا ہے اس بارے میں بہت اختلافات ہیں صاحب بیضاوی قاضی ابو عبداللہ بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی لفظ اللہ اس میں جلالت یہ صفت کا سیغہ ہے صفت یعنی مشتق ہے اور صفت کا سیغہ جو ہوتا ہے یہ معنی کلی مفہوم کلی کو ادا کرنے کیلئے لائے جاتا ہے جسے زارد یعنی مارنے والا ایک مفہوم کلی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے بصیر نظیر ایک مفہوم کلی ہے صفت کا سیغہ ہے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ بھی ہے یہ صفت کا سیغہ ہے جو مفہوم کلی کو ادا کرنے کیلئے لائے جاتا ہے لیکن چونکہ کلی کے اس کی کئی قسمیں ہیں آپ نے پڑا ہے مرکات میں کلی کی چار چار قسمیں ہیں بعض وہ کلیات ہیں جن کے افراد بے شمار پائے جاتے ہیں بعض وہ ہیں جن کے افراد پائے ہی نہیں جاتے ہیں بعض وہ ہیں جن کے افراد پائے جاتے ہیں لیکن ان کا وقوع ہی نہیں ہوا ہے پانا جانا ممکن تو ہے لیکن وقوع نہیں ہوا اور بعض وہ ہیں جن کے افراد صرف ایک پائے جاتے ہیں بس جس کا ایک فرد صرف پائے جاتا ہے جسے سورج چانت صرف ایک ہی فرد پہا جا رہا ہے کلی ایک مفہوم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کلی تو ہے اسم باری تعالیٰ اسم جلالت جو ہے مفہوم ایک کلی تو رکھتا ہے صفت کا سیغہ ہے لیکن یہ یہی والی کلی ہے کونسی جس کا صرف اور صرف ایک ہی فرد ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات جو واجب اور وجود ہے اور تمام کمالاتیں تمام خوبیوں کا کیا ہے جامعہ ٹھیک ہے ایک دوسرا مذہب اس تعلق سے یہ ہے کہ اسم جلالت جو لفظ اللہ ہے یہ کلی وغیرہ پشنی ہے بلکہ علم ہے علم جو ہوتا ہے وہ جزئی ہوتا ہے جزئی حقیقی اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہی لفظ اللہ جزئی حقیقی ہے اور یہی موقف علامت افتازانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے جس کو شارع نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے اس مذہب کی قوت پر ایک دلیل یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے کلمہ توحید ہے لیکن اگر لفظ اللہ مفہوم کلی رکھتا صفت کا سجھا ہوتا تو کلی کہتے ہی اس کو ہیں جو کسیرین پر صادق ہے جس کا نفس تصور کسیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرتا ہو لفظ اللہ اگر کلی ہوتا تو ماذا اللہ کسیرین پر صادق آتا کی نہیں آتا گرچہ اس کا ایک ہی فرد آپ مان رہے ہیں کہ یہ ایسی کلی ہے جس کا صرف ایک ہی فرد ہے لیکن نفس تصور کسیرین پر صادق آنے سے منع نہیں کرتا ٹھیک ہے جزی حقیقی ہے اسی لیے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائک عباد نہیں ہے ورنہ اگر اسے کلی مانیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اور ہو الا اللہ جو آپ استثناء کریں گے اللہ کے سوا تو اللہ ایک خود مفہوم کلی ہے جس میں کسیرین ہو سکتے ہیں تو توحید ثابت نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات دلیل سمجھ میں آئی اسی سمجھ میں آ رہا ہے کہ لفظ اللہ کیا ہے جزی حقیقی ہے علم ہے ٹھیک ہے اسی کو یہاں بیان کیا ہے واللہ علم علل اصح یہ اصح جو بتایا ہے اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اس بارے میں اختلاف ہے اور اصح قول یہی ہے کیا ہے علم ہے کس ذات کا علم ہے لِذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ کس ذات کا علم ہے جو واجب الوجود ہے واجب الوجود ایک ممکن ہوتا ہے ایک واجب ہوتا ہے اور ایک محال ہوتا ہے محال وہ ہے جو ہوئی نہ سکے نہ کبھی ہوا ہو نہ کبھی ہو سکے وہ محال ہے اور واجب وہ ہے جو پہلے سے رہا ہو رہے بھی ابھی بھی ہو یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے وہ کبھی اس کا اس پر عدم تاری نہ ہو ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے اسے کہتے ہیں واجب ایک ہے ممکن جس کا وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے وہ ہے کون تینوں کی مثال دیکھ لیں دیسے شریک باری تعالی اللہ تعالی کا کوئی شریک نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا یہ کیا ہے محال ہے اور واجب الوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور ممکن انسان خود پہلے نہیں تا بعد میں ہوا پھر نہیں رہے گا اس کا ہونا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی یہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا دوسری صفت کیا بیان فرمائی تعریف میں اللہ یہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور ساتھی ساتھ وہ تمام خوبیوں کا جامعہ ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر صرف اور صرف خوبیاں پائی جائیں گی اللہ تعالی کے اندر نقص اور عیب نہیں پایا جا سکتا جھوٹ بولنا کیا ہے عیب ہے تو اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے آپ کہیں اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے ہاں ہاں کہ جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں اس کے لئے کیوں اس لئے کی محال ہے عیب ہے اور عیب اللہ تعالی کیلئے کیا ہے ہو ہی نہیں سکتا محال ہے ٹھیک ہے تمام صفات کمالیہ کا جو جامعہ ہو وہی اللہ تعالی ہے وَلِدَ لَا لَتِهِ عَلَى حَدَ الْاستِجْمَائِ اور لفظ اللہ کے اس استجما پر دلالت کرنے کی ویے سے استجما مطلب کہ لفظ اللہ خود اس بات پر دراج کرتا ہے کہ یہ اس ذات کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامعہ ہوئے تو اسی استجما پر دلالت کرنے کی ویے سے اب الحمدللہ یہ اس منزل میں ہو گیا اس قوت میں ہو گیا کہ یوں کہا جائے تمام کی تمام تعریفیں اسی کے لئے ہوں گی جو تمام صفات کمالیہ کا جامعہ ہے کیوں اس لئے وہ تمام صفات کمالیہ کا جامعہ ہے آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں ایک تمہید سنیں کسی مشتق پر جب کوئی حکم لگتا ہے تو مبدع اشتقاق اس حکم کی علت ہوا کرتا ہے سمجھے نہیں سمجھنا ہے دیکھیں دیسے الجنتو للمؤمنین جنت مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے ایمان والوں پر مومنین پر جنت کا حکم لگایا گیا ہے ہے نا جنت ایمان والوں کے لئے اچھا یہ بتائیں المؤمنین یہ مشتق ہے مصدر ہے کیجامید ہے مشتق ہے کون ساتھ سے گا ہے اس میں فائل گا ہے مبدع اشتقاق کیا ہے یعنی مانے مصدری کیا ہے مصدر کیا ہے اس کا ایمان یہی ایمان اس حکم کی علت ہے یعنی جنت جو مسلمانوں کے لئے ہے وہ کیوں ہے اس لئے کی وہ ایمان والے ہیں یہی ایمان علت بنا ان کے لئے جنت ہونے کا اننارو للکافرین جہنم کافروں کے لئے کافرین یہ بھی مشتق ہے اور مبدع اشتقاق کیا ہے کفر یہی سبب ہے علت ہے کس چیز کا ان کے لئے جہنم ہونے کا سمجھ میں آگیا اسی طریقے سے لفظ اللہ یہاں پر دیکھیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے حمد کو ثابت کیا گیا اللہ تعالیٰ پر حمد کا حکم لگایا گیا ٹھیک ہے کیوں اس لئے کی وہ تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس لئے کہ وہ تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع ہے اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی کہا کہ حکم جب مشتق پر لگے تب مبد اشتقاق کیا ہوتا ہے علت بنتا ہے لفظ اللہ مشتق تو ہے نہیں ابھی ابھی کہے گئے کہ علم ہے ہاں جب علم ہے تو مشتق کیسے ہو گیا علم ہے مشتق نہیں ہے لیکن مشتق کی تعویل میں ہے ٹھیک ہے وہ تعویل کیسے پتا چل رہی ہے جو آگے نکالا الواجب الوجود المستجمع لجمیلی صفاتِ کمال تو الواجب یہ کیا ہے صفت کا سگا ہے المستجمع یہ کیا ہے صفت کا سگا ہے تو اسی اعتبار سے اب کیا کہیں گے تمام تعریف ہے اس کے لئے جو واجب الوجود ہے کیوں اس لئے کہ وہ واجب الوجود ہے جو واجب الوجود ہوگا اسی کے لئے تمام تعریف ہے ہو سکتی ہے اللہ تعالی واجب الوجود ہے اس کے لئے تمام تعریف ہے اسی کے لئے اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں تمام تعریف ہے اس کے لئے جو تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع ہو کیوں تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع ہونا ہی یہ علت ہے بار سنجھ میں آئی وہی یہاں پر بتایا ہے اسی استجمہ لفظِ اللہ کے اس استجمہ پر دلالت کرنے کی وجہ سے کلام اس قوت میں ہو گیا ہے کہ یوں کہا جائے حمد متلقن متلقن کہہ کر کہ یہ بتایا کہ الحمد میں جو حمد ہے یہ استغراطی ہے ٹھیک ہے یعنی تمام حمد یہ نہیں کہ کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ نہیں بلکہ حمد کے تمام افراد تمام حمد متلقن منحصر ہے منحصر سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ للہ میں جو لام ہے وہ برائے تخصیص ہے لام کئی چیزوں کے لئے آتا ہے لیکن جب تخصیص ہو جائے گی تو کیا کریں گے تمام تعریفیں خاص ہیں منحصر ہیں اس کے حق میں جو کی تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع ہو اس حیثیت سے کی وہ تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع ہے ٹھیک ہے یہی منحصر ہوا قضالیہ کا جو کہا ہے اسی سمیارہ ہے کہ وہ اس کی علت بھی رہے گی واضح فَقَانَ قَدَعَوَ الشَّيْءِ بِبَيِّنَتِمْ وَبُرْحَان تو گویا کی ایسے ہی ہو گیا جیسے شیع کا دعویٰ معا دلیل و برہان بھی ہو دعویٰ کیا ساتھی میں دلیل بھی دے دیا ہے نا اور وہی بات سب سے معتبر اور پختہ مانی جاتی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ایک دعویٰ ہے دلیل کیا ہے اسی میں دلیل بھی آگئی کہاں لفظ اللہ میں کیوں تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس لئے کہ وہ عاجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے ٹھیک ہے تو گویا دلیل اور دعویٰ ایک ساتھ ہے اچھا یوں کہہ سکتے ہیں گویا کی گویا کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں حقیقت میں ہے شیع کا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے جی تو کد دعویٰ کیوں کہا تشبیح کیوں دیا اصل ہے نا گویا کی اصلی کہہ دینا چاہیے وہ اس لئے کہ سراحتاں دلیل نہیں موجود ہے زمنن ہے لفظ اللہ کے زمن میں دلیل آ رہی ہے اس لئے مطلقا یہ نہیں کہا کہ گویا کی یہ شیع کا دعویٰ ہے دلیل کے ساتھ جی شیع کے دعویٰ کی طرح یہ ایسے ہے جیسے شیع کا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو شیع کا دعویٰ دلیل ہے بلکل یہیں پر ایسا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ زمنن دلیل پائے جا رہی ہے سراحتاں یہاں پر دلیل نہیں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات چلیں جی زمنن ہے لفظ اللہ کے وَلَا يَقْفَ لُطْفُهُ اور اس کی لطافت مغفی نہیں ہے کہ شیع کا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چلیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی ٹائم ہو گیا کیا ہو گیا جس نے ہمیں ہدایت دی ہدایت مصدر ٹھیک ہے ہدایت کا مانا کیا ہے رہنمائی کرنا مطلقا رہنمائی کرنا نہیں ہے اس بارے میں بھی دو اختلاف ہیں اشعاری اور موتزلہ لانتے ہیں اشائرہ موتزلہ کون ہیں موتزلہ یہ اہلِ سنت والجماعت کے علاوہ ہے ٹھیک ہے باطل فرقہ ہے موتزلہ موتزلہ کا مانا ہوتا ہے اعتضال سے آیا ہے الگ ہونے والا یہ اہلِ حق سے کٹ گئے تھے الگ ہو گئے تھے اس لیے ان کو موتزلہ کا آجاتا ہے اور دوسرا اہلِ سنت والجماعت اہلِ سنت والجماعت کے دو امام ہیں ہونگون امام ابو الحسن اشعاری ان کے ماننے والے اشائرہ اور اپنا آپ کو اشعاری کہتے ہیں اور دوسری امام امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی اکثر شوافے امام ابو الحسن اشعاری کی پیریوی کرتے ہیں اور اکثر احناف امام ابو منصور ماتوریدی کی پیریوی کرتے ہیں لیکن یہ اکثر ہے ہاں یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام شریف ان کی پیریوی کرتے ہیں شافے ان کی پیریوی کرتے ہیں ٹھیک ہے بعض مسائل میں ان کی بھی پیریوی ہوتی ہے اور بعض مسائل میں ماتوریدی بھی پیریوی کرتے ہیں امام احمد رضا علیہ الرحمت اور رضوان اپنے آپ کو ماتوریدی لکھا کرتے ہیں یعنی آپ علم کلام میں امام ابو منصور ماتوریدی کی پیگری کیا کرتے ہیں اور ہم بھی آل حضرتی کی طرح انہیں کی مطلب ماننے والے ہیں خیر تو اشائرہ کا مذہب یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے عیسال علی المطلوب ترجمہ کیا ہوگا مقصد تک پہنچا دینا ایسی رحمائی کہ مقصد تک پہنچا دے اور اشائرہ کا مذہب یہ ہے کہ ہدایت کہتے ہیں اراعت طریق کو راستہ دکھا دینا کوئی پوچھا جامعہ کام کر جانا ہے کیسے جاؤں آپ اس کا ہاتھ پکڑا کر لے جا کر پہنچا ہے یہ بھی ایک ہدایت ہے رہنمائی ہے یہ کم سے ہدایت رہنمائی ہے عیسال علی المطلوب کی مقصد تک پہنچا دی آپ نے ایک دوسری رہنمائی ہے ہو سکتی کہ آپ بتائیں جامعہ المدینہ سے نکلیے سامنے ایک روڑ ہے بائیں طرف مڑیے سو قدم چلیے دائیں طرف مڑیے اور پھر تقریباً ایک ہزار قدم چلنے کے بعد بائیں مڑیے پھر سیدھے روڑ پکڑ کے چلے جائیے آپ پہنچ جائیں یہ کیا ہے یہ بھی رہنمائی ہے لیکن آپ نے راستہ بتا دیا یہ کیا ہے اراعت طریق دونوں معنوں میں ہلکا سا فرق ہے آپ کو سمعہ آ رہا ہوگا آپ کو جو عیسال علی المطلوب ہوتا ہے نا وہاں مقصد تک پہنچنا لازمی ہوتا ہے کنفرم ہوتا ہے پہنچیں گے ہی پہنچیں گے بندہ جب وہاں تک پہنچا رہا ہے خود سے تب کیسے نہیں پہنچیں گے لیکن جو اراعت طریق ہے اس میں مقصد تک پہنچنا کنفرم نہیں ہے ممکن تو ہے جی اب تو اراعت طریقی جائیت ہو رہی ہے کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بیچارہ یہ روڑ تک ہی نہ پہنچ پا ہے منزل تک پہنچنا دور کی بات جو آپ نے روڑ بتایا راستہ بتایا ہے وہیں تک نہ پہنچ پا ہے وہ پہلے بھٹک جائے کہیں اور نکل جائے جاناں تا اس کو بائیں مڑنا تا مڑ گیا دائیں وہ ادھر نکل گیا پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہے تو جو آپ نے راستہ بتایا اس راستے تک ہی نہیں پہنچ سکا منزل تک تو پہنچنا دور کی بات تو دونوں میں ہلکا سا فرق ہے ٹھیک ہے اب ہدایت کا کون سا معنی مراد ہے اور ہر جگہ کون سا معنی مراد لیا جاتا ہے وہ تہہ کی نہیں ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب وہ دلالت وہ رہنمائی جو پہنچانے والی ہو یعنی عیسال اللہ المطلوب مقصد تک پہنچانے والی ہو وقیلہ ہیا اراعت الطریق اور یہ قول یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے وہ راستہ دکھا دینا الموسیلی علی المطلوب جو مقصد تک پہنچانے والا ہو وَالْفَرْقُ بَيْنَ حَاذَيْنِ الْمَعْنِيَيْنِ اَنَّ الْاَوْوَلَ يَسْتَلْزِمُ الْغُسُورِ الْمَطْلُوبِ بِخِلَافِ السَّانِي اور ان دونوں معنوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا والا جو معنہ ہے کہ سال الى المطلوب اس میں مقصد تک پہنچنا مستلزم ہے لازم ہے برخلاف سانی کے ارات الطریق کے اس میں مقصد تک پہنچنا کنفم اور یقینی نہیں ہے فَإِنَّتْ دَلَارْتَ عَلَامَا يُوْسِلْ الْمَطْلُوبِ لَا يَلْزَمُ عَنْ تَقُنَا مُوْسِلْتٍ الْمَا يُوْسِلْ اس لیے کہ اس کی رہنمائی کر دینا جو مقصد تک پہنچانے والا ہو ضروری نہیں کہ وہ مقصد تک پہنچا ہی دے فَقَيْفَ تُوْسِلْ الْمَطْلُوبِ تو مقصد تک کیسے پہنچا یعنی صرف یہ رہنمائی کر دینا کہ جو مقصد تک پہنچانے والا راستہ ہے اس راستے کو بتا دینا اس بات کو بھی مستلزم نہیں کہ اس راستے تک پہنچائے تو مقصد تک کیسے پہنچائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب کون سا معنی مراد لیا جاتا ہے ہدایت کا کون سا معنی مراد ہوتا ہے عِسَالِ الْمَطْلُوبِ یا اِرَاعتُ التَّرِ جی اگر اشعاریوں کا موقف اختیار کیا جائے یعنی ہدایت کا مطلب ہوتا ہے عِسَالِ الْمَطْلُوبِ مقصد تک پہنچا دینا تو ہمیں وہ تسلیم نہیں کیوں؟ اس لئے کی اللہ تعالیٰ قومیں سمود کے تعلق سے فرماتا ہے وَأَمَّا سَمُودُ فَحَدْعِنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَلْهُدَا رہے سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی تو وہ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دیئے اسے پسند کیے اب اگر یہاں ہدایت کا مطلب عِسَالِ الْمَطْلُوبِ ہے تو مانا کیا ہوگا؟ ہم نے سمود کو مقصد تک جب مقصد تک پہنچ گئے تو پھر کیسے بھڑکے؟ مقصد تک پہنچنے کے بعد تو بھڑکنا ہو نہیں سکتا راستے میں لوگ بھڑکتے ہیں نا منزل تک پہنچ گئے تو پھر کیسے بھڑھ گئے؟ اس کا مطلب کہ یہاں پر عِسَالِ الْمَطْلُوبِ مُرَاد نہیں ہے ٹھیک؟ تب کونسا مارا مرال لیا جائے؟ اِرَادُ التَّرِيقِ وہ بھی تسلیم نہیں ہدایت کا مانا اِرَادُ التَّرِيقِ لیا جائے وہ بھی ہم نہیں مانتے کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَقْتَ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتا یعنی جسے چاہو اسے راہ نہیں دکھا سکتا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہی ہے کہ بھٹکے ہوئے ان کو راہ دکھائیں جسے چاہو اسے راہ نہیں دکھا سکتے اسے کیسے ہو سکتا آپ کی بیست ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھائیں پھر فرما رہا ہے کہ جسے چاہو اسے راہ نہیں دکھا سکتے یہ مانا تو یعنی راہ نہیں لیا جا سکتا ارادت طریق اللہ تعالیٰ ارادت طریق کیسے منع کر رہا ہے اسے چاہو اسے راستہ نہیں دکھا سکتے پھر کونسا مانا مراد لیا جایا ہے ارسال علی المطلوب ٹھیک ہے ایک مانا نہیں ہے بتانا مقصد یہ ہے کہ جو اشارعہ اشائرہ اور محتضلہ کا اختلاف ہے کی ہدایت کا ایک مانا ہے وہ کیا اشارعہ کا نزدیک کیا ہے اشائرہ کے نزدیک ارادت طریق محتضلہ کے نزدیک ارسال علی المطلوب یہ طریقہ درست نہیں یہ مذہب درست نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے ان دونوں مانوں میں مشترک ہے اور مشترک کا حال یہ ہوتا ہے جیسا سیاق و سباق ہوتا ہے جیسا موقع محل ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا مانا مراد دیا جاتا ہے دونوں مانوں میں مشترک ہے کبھی ارادت طریق تو کبھی ارسال علی المطلوب مراد دیا جائے گا ٹھیک ہے چلیں آگے اس کو کل پڑھ لیتے ہیں